اس کو اگر سو دفعہ کوئی شخص پڑھ لے لا حول ولا قوت الا باللہ لیکن پڑھنا کیسے ہے پڑھنا اس طرح نہیں ہے کہ آپ بس پڑھتے جائیں یہ ہے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ حول کا مانا بھی قوت ہے اور قوت کا مانا بھی قوت ہے لا حول ولا قوت یوں کہہ لیجئے نہ کوئی اجتماعی طاقت نہ کوئی انفرادی طاقت الا باللہ سوائے اللہ کے یا نہ گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ نیکی کرنے کی طاقت یعنی یا تو ایک کو پوزیٹیو بنا لے ایک کو نیگٹیو بنا لے یا ایک کو اجتماعی اور ایک کو انفرادی اب اللہ کے سامنے اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ سوچے اور سوچ کے اپنے اللہ کے سپورد کر دیں یا اللہ میری تو کوئی طاقت نہیں نہ انفرادی نہ اجتماعی اللہ باللہ تو عطا فرمائے طاقت تو ہو سکتی ہے یوں میں اس کو کہتا ہوں یہ بے بسی کا کلمہ ہے بے بس آدمی اپنے اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرے اس کلمے کے ذریعے تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کہا تھا نا مجھے وسوسے آتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ حالو علاقوت اللہ باللہ پڑھا کر تیرے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تیرے سو مسئلہ حل کر دے گا آپ اندازہ کریں آپ اندازہ کریں ایک شخص کے سو